بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقت سیال ویلکم ٹو می نیو ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج میرے لیے کافی خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آج ادھر گیٹ کا کام جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے اس کی لک بن رہی ہے گھر والی سائیڈ سے امی جی دیکھ لیں گیٹ کیسا لگا ہے پسند آیا آپ کو یا نہیں ماشاءاللہ بڑا پسند آیا تھا ہاں جی بڑا خوبصورت ہے نیو تو نیزائن آکھیں نیو اکھلائے گئے پلر بنائے نیزائن ہوں جی بڑا ہاں جی ماشاءاللہ پلر کا ڈیزائن جو ہے نا وہ بھی کافی خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر جو کیپس بنائی ہیں نا تو کافی خوبصورت طریقے تھے اس نے بنائی ہیں ابھی ہم لوگوں نے پلستر نہیں کروایا کیونکہ ابھی جو ہے نا اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ایک تو گیٹ جو ہے وہ وزنی ہے اور پلر جب تک مضبوط نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کو پلستر نہیں کروائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا اس کی مضبوطی کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو پلستر کروا دیں گے اور ابھی تک ہم نے وہ بجلی والی جو اس میں کرتے ہیں پائپ ڈالتے ہیں وہ بھی ڈالوانے ہیں وہ یہاں سے انہوں نے جریہیں لگانی ہے اور اس طرح اوپر وہ گلوب اگر اوپر لگائیں گے تینوں پیلرز پر انشاءاللہ نا گلوب بھی لگائیں گے لائٹیں کی لائٹیں کی ہو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جڑے آتنکی کلیر کرنی ہے انتو سکارنے ہونا آکو کون سی جی اندو بیکھیں گے اندو آئے اندرہ آگیا بڑے دبی ہاں جی مٹی ڈال دیتے ہیں آئیس جگہ تہی یہ بھی ایک بڑا کھڑا سا بنا پڑا ہے اس کو بھی فیل کرنا پڑے گا آئے کھڑا ہے آئیس جگہ تہی اس کھڑے چھپا ہوں گے یہ بھی ایس طرح مرابر ہو جا لگا ٹپنا آسان ہو گے اچھا ایک ماشاءاللہ سے میں اور بات جو ہے بہت مزے کی نوٹ کر رہا تھا کہ سہن جو ہے اس کا ماشاءاللہ کافی کھلا چوڑا ہو گیا یہ دیکھیں یہاں سے وہ اینڈ تک اور ادھر وہ اینڈ تک کافی کھلی ہمارے پاس سپیس آگئی ہے یہاں جو ہم نے سہن بنانا ہے اس کا لیول جو ہے ہم اس گھر کے حساب سے کریں گے اگر اس گھر کی حساب سے نہیں نہ کریں گے تو پھر بہت عجیب سا لگے گا یہ بھرا جو پورشن ہے یہ تقریباً گیٹ کے لیول سے تقریباً ڈیڑھ سے دو فوٹ جو ہے وہ اونچا ہے اس پورشن میں جانے کے لیے ہم سٹیرز بنا لیں گے یہاں سامنے اور ادھر نیچے جو ہے نا ہم گراسی پلاٹ بنا لیں گے اور اس کا لیول جو ہوگا وہ اس کے حساب سے ہوگا اور جو گیٹ کا لیول ہے وہ بھی اسی حساب سے ہوگا ادھر بھائی تصور بھی آگے ہیں تو آپ بھی ہمیں تھوڑا سا مشرا دے دیں میں نے اس کے لیے ایکٹنگ دیکھ رہا تھا یہ یوں سٹیر بنا رہا ہے یہ یوں سٹیر بنا رہا ہے نہیں صحیح ہی بات کر رہا ہے میں سنی آپ نے میں سونگ رہا تھا ساری سونگ رہا تھا تو وہاں پہ سٹیرز جو ہیں اس تقریب بنا لیں گے دو دو سٹیپ بن جائیں گے یہ سٹیرز کہاں اچھاتا ہی مڑھیں دا جا نہیں نہیں دو دو کافی ہے ہاں سٹیپ بن جائے اچھا لگی اس پورشن کے سامنے جو ہے جگہ وہاں پہ جو ہم نے بنانا گراسی لان وہ بھی اس کے حساب سے بنا لیں گے یہ جگہ جو پڑی ہے اور گیٹ سہی لگ گیا ہے پیلر بھی سہی لگ گیا ہے سوٹ ٹھوٹ ٹھوٹ کیا ہے میں نے دو ستوں سے بھی مشغلہ کیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے بھی تین چار چور فوٹ جو ہے سامنے وہ جس طرح وہ آپ کے اندر کا جو فرش لگاوا ہے اس سے نیچے اس سے نیچے یا اس سے نیچے اور ایک سٹیپ آپ کے اندر کا بنے اور یہاں سے پھر آپ کے ایک سٹیپ ایک سٹیپ صرف یہ ہے آپ یہاں تک بنا رہے ہیں تین چار فٹ کا یہ ہے یہ آپ لگا لوگو جو اس طرح وہ تسو لگا رہے ہیں یہ کہتے ہیں تف ٹائل تف ٹائل وہ لگا رہے ہیں تین چار فٹ یہاں تک اور وہ اس سے نا آٹھ نو نیچے ہو جو اندر والا فرش ہے اس سے ایک سٹیپ فورا نیچے آ جائے یہاں سے ہم اتریں اس طرح سے ہم آئے اور یہاں ایک سٹیپ ہو اس جگہ پہ اس اس جگہ پہ اور پھر آگے اس کا لیول کتنا یہ گول کریں گے جس طرح سے اوپر گول ہے یہاں سے بھی گول کریں گے اور پھر آگے ایک سٹیپ بنا لیں گے سے یہ والا جو ہوگا وہ گیٹ کے ساتھ سے ہم لیول کر لیں گے مرکات ڈیپ بھائی کو پکا ہو جائے بعد سمجھیں گے سے ہماری تماما کیوں جو اندر پھول کو پھول کو پھول پھول گیا جائے تو پھول بھول چھنگیں ہو جائے کہ دیکھیں گے جو ایسے پکے ہو لیں گے پھر اندر مٹی ڈلواتے ہیں پھر آگے گے کے پھول دیکھوں گے ہمیں یہ ترائی کی تھی رکھیا ہے ہمیں یہاں تباہت کھلے رہا ہے ہمیں یہاں تباہت کھلے ہاں کہ کھول کہ مورے نے پلستاری کرسا ہے جوڑا آمون جامل رکھو جاسا ہے کیوں میں بزموٹی چنگی یوالا میں چچی میں نے بھرائیے بنجری دی کھوگی نہیں ہوتی خلوٹا فرمدن کھتے اسن نونہ کہہ کہ میں یہاں میٹھیاں لکھائیں گی بڑی بہنی ہمیں یہاں تباہت کھلے ہوتا ہے ہمیں برابر کرو ہی کو نایی گا ہمیں کھتے تھا نا ٹکے ہمیں یہاں تباہت کھلو ہمیں یہاں تباہت کھلو ہمیں بندن خلاوار کے پڑھا ہے وہ آج میں نے مزور جلدی فری ہو گیا تھا مستری کو ہم نے بھیج دیا اور مزور کو پھر کام پہ لگا دیا میں نے کہا آپ بھی جاؤ آج تھوڑا سا جلدی فری ہو جاؤ گے خوش ہو کے جائے گا میں نے اس کو بھی چھٹی دے دی پھر دوبارہ وہ مستری چلا گیا تو وہ بڑا اداس اداس کھڑا تھا میں نے اکیلا رہ گی ہوں میں نے کہا آپ بھی جاؤ پھر صفائی کرواتے ہیں پھر مٹی ڈلواتے ہیں اور اس کے بعد پھر پودے بغیرہ لگاتے ہیں ابھی جو ہے بجلی کی وائرنگ اس میں کروانی ہے فرش لگوانا ہے دروازے لگوانے ہیں اور ونڈوز لگوانی ہے تو سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے ہنڈوز لگنا چاہیے بات میری اور دروازے م scarce میں کام کی ترتیب پوچھ رہا ہوں میں بجل پیسو کے لیے نہیں پوچھ رہا میں کام کی ترتیب پوچھ رہا ہوں فرش لگنا چاہیے اس کے بعد کلر تو لگا پھر ایتایں 門 کوئے دروازے پھر ایتی ایتیوز لگوانی ہے ، پتھر سے آپ کا کوئی خیال ہے؟ کہ پتھر میں پڑتا ہے اس کا معنی chercher، کوئی پڑان پڑا کرنیتا نہیں، پٹھر میں دکھر میں پر جاڈ میں سکھا چھوہ، میں فلسکہ اور من Ish otra ve entrepis کا ریٹ کیجوری تعلق ہے میں اس کے بعد پریش د bilنے ہی جو ترتیب بنے گا thy اس کے حسابوں سے بنا رہیں گے ابھی یہاں پہ یہی فیصلہ چل رہا تھا گھر میں ماربل لگویا جائے یا ٹائلیں لگوائیں جائیں تو اسی کے خرچ کے اوپر کمپیریزن ہو رہا تھا ابھی تک بات درمیان میں ہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا کہ پتھر جو ہے وہ بہتر رہے گا یا ٹائلیں بہتر رہیں گی اور پرائیس کا حساب کتاب اس میں کیا بنتا ہے اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ میں کوئی اچھا سا ڈسیاں لے کر یہ والا کام جو ہے نا ختم کروں تو ادھر شیری جو ہے نا میری ہیلپ کرنے کے لیے آ گیا ہے شیری مٹی اٹھالو گے ہاں میں اٹھا چلو اٹھاؤ یہ میرے شاہد آج مسدوری کروائے گا اوہ ادھر بھیکنی ہے ادھر ادھر گیٹ کے نیچے چلو اٹھاؤ گیٹ کے نیچے بات یہاں پہ ایسی اور ادھر یہ گیٹ کا فرانٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے فرانٹ کا ڈیزائن بھی کافی اچھا بن گیا ہے اور یہ جو دیوار کا ڈیزائن بنایا ہے وہ اسی طرح جس طرح ہم نے لازٹ ٹائم دیوار کا ڈیزائن بنایا تھا اسی طرح ہے اور اس طرف بھی یہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور گیٹ جو ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی کافی اچھی طرح یہاں پہ اڈیاس ہو گیا ہے اور اس کے آگے کافی زیادہ سکریس بھی بن گئی ہے اور میں اپنے ٹیک کو ڈالوں آپ نہیں تمہیں کیوں دوں یہ جی شہری نے آپ کیمرہ پکڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے نہیں نہیں آسان ہاں آپ سہی پکڑا ہوا ہے ایدھر بھی دکھاؤ ایدھر زریز کو بھی دکھاؤ بھی کامرے میں زریز کو بھی ایدھر نانا مجھے دی دو ایدھر بھی آؤ نا یہاں پہ بھی دکھاؤ یہ جی آج شہری کیمرہ میں نہیں کر رہا ہے آج کل ماشاءاللہ سے موسم کافی اچھا ہو گیا ہے دھند اور بارش وغیرہ ختم ہو چکی ہے اور آج کل سن رائز اور سن سیٹ کا خوبصورت ویو جو ہے وہ یہاں سے دیکھنے کو مل جاتا ہے گرینری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بارش آئی ہے نا جو اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ جم گئی تھی وہ ساری دھل گئی ہے یہ ادھر یہاں پہ دیوار کا ٹکڑا نہ رہ گیا تھا لازٹ ٹائم اور اس دفعہ مصر کے پاس ٹائم بچ گیا تھا تو ہم نے پھر یہ والا کام جو ہے وہ بھی سیدھا کروا لیا ہے اور اب یہ دیوار کمپلیٹ ہو گئی ہے وہاں اینڈ تک اور اس گیارری کی جو وڈت ہے وہ تقریباً چار فٹ کے قریب بنتی ہے ایک دو دن دھوپ نکلی ہے اور سرسوں نے کتنے زیادہ پھول نکال لیا ہے بہت خوبصورت جگہ بن گئی ہے ایک خوبصورت باغیچہ اور یہاں پہ امرودوں کے جو پودے ہیں کافی دنوں سے کھڑے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں کوئی امرود وغیرہ بھی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں ابھی تو کوئی چیز نہیں ہے آگے جو ہے یہ بھی چھوٹے ہیں یہ والے پودے جو ہے نا یہ بعد میں لگے ہیں وہ والے جو امرودوں کے پودے ہیں یہ میں نے پہلے لگایا تھے اور ان پہ کوئی چانسز ہیں یا نہیں اس پہ بھی کچھ نظر نہیں آرہا یہ چھوٹا سمرود اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی تک موسیقی موسیقی